بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کانگریس اب ہاتھ سے ہاتھ جوڑو افیان چلائے گی بھارت جوڑو یاترہ کے مادیم سے جو سندیش راحل گاندی دے رہے ہیں اسے نئے افیان کے مادیم سے بوت اس طرح تک پہنچا جائے گا اس افیان کے شروعات 26 جنبری سے ہوگی کانگریس کی بدھان منڈل دل کی نیتہ آرادنہ مشرا مورا نے کہا کہ دوہزہ چوبیس کے مدینہ سے یہ کافی محص و فون افیان ہوگا یہ افیان دو مہینے تک چلائے جائے گا اس کے تحت ہر بلوک میں تقریبہ نے ایک مہینے کا بھیان چلائے جائے گا جس میں کانگریس نیتہ بوت پر پہنچ کر سیدھے مدداتوں سے انصبات کریں گے مشن دوہزہ چوبیس کے بپکش کی اکتہ کو لے کر آرادنہ مشرا مورا نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے بھارت سے چوڑو یاترہ کے مادیم سے سبھی بپکشی دلوں کو آمن ثریف کیا ہمارا پریاز تھا کہ سبھی لوگ ایک منج پر آئیں مہینوٹی کے ایپی ایم کے سوال پر آرادنہ مورا نے کہا کہ کانگریس پارٹی لگاتار ایپی ایم کو لے کر سوال اٹھاتی رہی ہے جسے دیش میں ایپی ایم بنتی ہے اس دیش میں آج ایپی ایم استعمال نہیں ہو رہا تو اس پر سوال اپنا ضروری ہے اور اس کی سمکشہ بھی ہونا ضروری ہے آرادنہ مشرا مورا سے خاص بات چیت کی ہمارے سمبادتہ بناش کمار نے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد 26 جنوری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کا ابھیان شروع گا بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں آرادنہ مشرا مونہ جی کیا رہے گا اس یاترہ میں لوگوں کے بیچ کیسے جائیں گے اور کیا بات چیت ہے دیکھیں جس لکش کو لے کے آدھرنی راحل جی کنیا کماری سے چلے اور لگ بھگ 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر کی اس یاترہ کو پورا کر وہ شرینگر تیس تاریخ کو سمجھتا پہنچنے والے ہیں اس کا اس یاترہ کا لکش تھا بھارت کو جوڑنے کا جس طرح سے نفرت کی راجنی پچھلے آٹھ سالوں میں چل رہی ہے دیش کو جس طرح سے توڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہماری سنگٹنوں کو سماپت کرنے کا پریاس کر رہی ہے سرکار جس مہنگائی بیروزگاری ان جیسے مددوں پر سب کو راحل جی نے اس یاترہ میں ایک کرنے کا پریاس کیا اور اسی یاترہ کو کیونکہ جن جن پردیشوں سے گزری وہاں پہ ایک اتی اتصاہ دکھائی دیا لوگوں میں راجنیتیک لوگ کے علاوہ ساماجیک لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اب سمجھ آگیا ہے کہ چھبیس تاریخ سے چھبیس جنوری سے کانگریس ہر پردیش میں اس یاترہ کی شروعات کرے گی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ اس میں جو ہمارے اددیش تھے اس بھارت جوڑو یاترہ ہے کہ اس کو جن جن تک پہچانا اس یاترہ کا لکش ہے اور اس کو ہم جلے ستر پلے جائیں گے اس کے بعد بلوک ستر پلے جائیں گے اور سبھی لوگوں کو جو ہمارا مہا بھیان ہے اس سے جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ سوال تو مولتا کانگریس نے ہمیشہ اٹھایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس سے ہمیشہ بچتی رہی مانی نیالے کا بھی اس میں جو ڈائریکشن آیا ہے اس میں وہ بھی ہے ہم اس کا بھی سمان کرتے ہیں پر کہیں نہ کہیں یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کیونکہ جن دیشوں میں اس کو اس کو استعمال کیا گیا بہت ہی جو وکسد دیش ہیں امریکا جیسے دیش میں پھر اس کو سوافت کر دیا گیا جس دیش میں ایویم بنتی وہ دیش بھی اس کو نہیں استعمال کرتا تو کوئی نہ کوئی تو بجا ہے اس کے پیچھے ہو گی تو اس پر سوال اٹھنا اور اس کی سمکشہ ہونا یہ دونوں آبشہ گیا یہ تھی میرے ساتھ آرادنا مشرمونہ جنگا تیزیت آپ ساپ طور پر کہنا ہے کہ جو ایویم کو لے کر اگر مایابتی نے جو سوال اٹھایا تو کہیں نہ کہیں وہ اٹھنا لازمی ہے اور جس طریقے سے ایویم کو لے کر دیش میں جس طریقے سے ایویم سے ووٹنگ ہوتی تھی کہیں نہ کہیں وہاں پہ اب نہیں ہو رہی ہے تو دیش میں بھی بیلیٹ پیپر سے چھنا ہونا چاہیے کیمرا پرشن میند کے ساتھ میں بنا سمکنوش لکنوش لکنوش